پوڑ کی پرکشائیں شروع ہو گئی ہیں رزل پی آئیں گے پرکشاؤں کا پورا دور شروع ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا ایسا دور شروع ہوا ہے جو بہت ہی دکھت ہے اور وہ ہے افساد میں آ جانے والے کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم دیارتیوں دوارہ آتمتیا کر لے رہا ہیں آتمتیا ایک ایسا سٹیپ ہے جو اس سے ایکسٹریم تو شاید کیا نشجہ اس سے ایکسٹریم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پڑھائی جیون کے لیے ہے بچوں جیون پڑھائی کے لیے نہیں ہے تو جیون پڑھائی سے بڑا ہوتا ہے بغیر پڑھے لکھے لوگوں نے بھی یا بغیر ایکزیم میں بہت زیادہ نمبر لانے والے لوگوں نے بھی جیون میں بہت کچھ اسادھاران ادپت حاصل کیا ہے اسادھاران جیون جیا ہے کم سے کم سادھاران تو ہر وقتی جی ہی لیتا ہے تو یہ جو قدم ہے جیسے ابھی اٹنا پرکاش میں آئی ہے کہ راجستان کے گاؤں کے ایک بچی تھی خوشبو نام کی اس نے ایک پتر لکھا اپنے ماتا پیدا کے نام کہ 95% سے اتھیک نمبر میں نہیں لا پاؤں گے کسی بھی طرح سے دس بھی بورڈ میں تو I'm sorry میں آتما تیا کر رہی اس بابا آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی بچی نے تو اپنا جیون نشٹ کیا ہی سب سے ادھار کشت تو اسی نے پایا کس منہ ستھتی میں آ کر اس نے ایک قدم اٹھایا اور پورے بچے ہوئے اپنے جیون میں ماتا پتا دادا دادی نانا نانی بھائی بہن کس طرح سے اپنے آپ کو دوش دیتے رہیں گے کوشتے رہیں گے گلانی میں رہیں گے یا اوساد میں رہیں گے ایک پیاری بچی ان کی اپنا جیون اس نے اسی لیے چھوڑ دیا کیوں کیونکہ کھلی ایکزام میں نمبر نہیں آنے تھے بورڈ کے ایکزام کی حیثیت ہی کیا ہے آئی ٹی کی پریقشہ ہو نیٹ کی پریقشہ ہو کسی ایکزام کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیون کے سامنے جیون بہت بڑی چیز ہے ہم زندہ ہیں یہ ایشور کا سب سے بڑا اپھار ہے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ نہیں ایسا جینے سے تو مر جانا اچھا یہ گھٹیا تھرڑ گریڈ کی ڈیگرپ کلاس فلم میں دیکھنا آپ بند کیجئے یہ شاعری میں اچھی لگتی ہیں شاعری میں ہی سننا ہے تو سنیں مر کے بھی جو چین نہ ملا تو کہا جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مرتی کے اس پار کوئی بھدیوی جیون ملنے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ایسا وہ دکھوں کا انت نہیں ہے تو اور پرچند دکھوں کی شروعات ہے اگر آپ آتھے آتمنگ لوگوں کی بات پانے جمعیتیوں کے پاس جیون کی بات کرتے ہیں اور اب آتھ پتیا کے بعد ہونے والی کشنوں کے بارے میں بتاتے ہیں شاستر اس بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا لیکن سب سے بڑی بات ہے بچوں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے جیون کو بہتر بنائیں اپنا وکاس کریں اور یہ بات ضرور دھیان رکھئے کہ تھوڑی بہت ڈانٹ پٹکار کچھ بھی ہو بھی جاتی ہے تو بھی آپ کے ماں باپ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو آپ ایسی بات کرتے ہو ہمارے ماں باپ ایسا نہیں کرتے ہیں ہر ماتبت اپنے سنتان کو پیار کرتے ہی ہیں اور مان لیجئے نہ کریں تو کیا کریں مر جائیں نہیں یہ سلیوشن نہیں ہے جیون تو آپ اپنے لیے جی رہے ہیں آپ کو خود کا جیون ہے اس میں دوسری لوگ آتے ہیں آپ کا صحیح کرتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اس کو سمردھ بناتے ہیں اور خوشحال بناتے ہیں لیکن اگر کسی پڑاو پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب آگے اور راہ ٹھیک نہیں ہے میری تو سب سے پہلے تو بچوں آپ کو بات کرنی چاہئے ماتا پتا بندھو جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی دیکھیں اگر کوئی دوسرا ان کا مطر ہے ان کے بالک ہے آپ رہتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا گلہ سمتہ رہتا ہے تو کوشش کر کے تھوڑا بہت اس کو ہنسائیں باتچیت کریں اپمان نہ کریں ڈانٹے نہیں ایک بات دوسری بچوں بہت ادھک اتھی سمویدن شیل تھا ایک ہائپر سنسٹیوٹی بھی ہو جاتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ تو کہہ کے بھول گیا اس نے دھیان بھی نہیں دیا آپ نے اس کو دل سے لگا لیا آپ دماغ میں سو پچاس پر اس کو گھما رہے ہیں سو سو بار اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیوں کہا ہے ایسا کیسے کہہ دیا مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کیونے سوچتے ہو آپ یہ سپاتے ہیں بہت ادھک کچھ سرٹن باتوں کو سوچتے رہنا بار بار ریپیٹ کرتے رہنا یہ دماغ پر بڑا نگٹیو سر ڈالتا ہے ہماری بھارتی پرمپرہ میں ایک شب داتا ہے منتر منتروں کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے بری گھٹناوں اور انسیڈنٹس کو نہیں تو آپ کو اگر بار بار ریپیٹ کر نہیں ہے تو بھگوان کے لیے پراتنا کو ریپیٹ کیجئے کوئی جانبوجھ کے تھوڑے ہم کرتے ہیں وہ تو ہم ڈپریسٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایسا ہو جاتا ہے یہ بھی کچھ سمبھاؤ ہے کہ آپ جس سمیں ڈپریسٹ فیل کر رہے ہوں آپ جس سمیں ٹوٹا ہوا تھکا ہوا ہارا ہوا محسوس کر رہے ہوں پرنی شریرام شرمہ آچاری نے ایک بہت سندر بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے آپ پھر سے ہر ویکتری کو ماننا چاہیے کہ وہ جگت کا سب سے مہتوپون انسان ہے وہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ آپ اپنی لیے تو سب سے مہتوپون ہوتی ہیں اپنے پریوار کے لیے بھی کئی بار سب سے مہتوپون ہوتی ہیں تو آپ اگر نہیں رہیں گے تو اس سے کسی کو سکھ نہیں ہوگا اس سے کسی کو آنند نہیں ہوگا آپ کو بھی کشت ہوگا پریوار کو بھی کشت ہوگا اور ایک معمولی سے تھرڈ گریٹ کے ڈی کلاس اگزائم میں یا کوئی بہت مہان اگزام بھی ہو دنیا کا کوئی پاس یا فیلون سے جیون تھوڑے چلتا ہے تو کوئی بھی اگزام جیون سے بڑا نہیں ہوتا کوئی پریقشہ جیون سے بڑا نہیں ہوتی آپ کے خوبی تو اس بات میں ہے کہ ایک کے بعد ایک آپ جیون کے چرن چڑھتے جائیں اور آپ ساری بادہوں سے لڑکر جیتیں اور نہ بھی جیتیں ہر کبھی تو ایک سواد ہوتا ہے جہاں ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں ہر میچ جیتا چاہے یہ تھوڑے ہوتا ہے کبھی جیت ہوتی ہے کبھی ہار ہوتی ہے اگر جیت میں ہمیں بہت زیادہ پھولا نہیں ہوتا تو ہار میں بہت زیادہ ڈپریس نہیں ہونے ہوتا ہے ہمارے سپورٹس ہم کوئی سکھاتے ہیں تو ہاں ماں باپ سے ایک اپیل ہیں بچوں کو تھوڑا سا سپورٹس کی اور انکاریج کریں کہیں نہ کہیں جو سپورٹس منٹشپ کی جو سپرٹ ہے ہم ہار یا جیت کو بہت پرسنلی نہ لیں بہت زیادہ دل سے یا اپنے استطعتو سے نہ جوڑ لیں کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا جیون جینے لائق نہیں ہے نہیں نہیں جیون جینے لائق ہر حالت میں ہر حالت میں ایک سکھ کسی بھی جیو آتما کو رہتا ہے کہ ہاں جیون ہے تو جیون سے پڑی کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم جیوے تھے تب ہی تک ہم اس انسار کو محسوس کر سکتے ہیں اس روپ میں جیسے ابھی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو جتی بھی یہ دکھ بھری شاعریہ اور گزلے ہیں بخواس ہیں یہ سب کھلی جو لوگ لکھتے تھے وہ لکھ لکھ کے ہنس دیتے تھے اور اپنا منورنجن کرتے تھے اس لئے لکھتے تھے ان کو مت سنئے یہ نونسنس باتیں ہیں فلموں میں جان بڑے آرام سے دی جاتی ہے پر ایسے بخواس باتیں ہیں سچ تو یہ ہے جیون ویڈیو گیم نہیں ہے کہ جس کو آپ بٹن دبائیں گے ری سیٹ کر دیں گے اور لائف دوارہ چلو ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا تو میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں اپنے جیون کو اینڈرچ کرنے پر خود کو وکسٹ کرنے پر خود اچھی باتیں سوچنے پر سیکھنے پر فوکس لگائیں اور جیسے جیون آگے بڑھ رہا ہے پرکشائیں آتی ہیں آئیں گی اس میں سے ہم اتیڑ ہوں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی پرتیشت سے اتیڑ ہو اور بھی اچھی بات ہے لیکن نہ ہو پائیں تو کوئی بات نہیں وہ بھی تو ایک جیون کا انبھاو ہے جیون سارے کھٹی میٹی انبھاو کے ساتھی چلتا ہے اور کئی ایسے بہت بڑے لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے تو جب وہ اپنی پرکشاؤں میں سفل ہو گئے تب ہی وہ بڑے ہوئے اگر وہ سفل ہو گئے ہوتے تو شاید ایک بہت سادھارن عوصر جیون جی رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جیون وہ بنے گا بچوں جو آپ اس کو بنا نہ چاہتے ہیں دھیانک ہے اس بات کا اور وشیش طور پر جب بھی آپ کے مند میں کہیں کوئی ڈپریسیف خیال آئے تو بات کیجئے کسی سے بھی بات کیجئے اپنے دوستوں سے اپنے ماتا پتہ سے بھائی بہن سے پڑوسی سے کسی بھی ایسی وقتی سے جس پر آپ کو وشواس ہو کہ وہ آپ کا فائدہ نہیں اٹھائے گا کہ مزاق نہیں اٹھائے گا کبھی کبھی بچے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں یہ میری بات سننے والا تو گڑیشی تو ہیں گڑیشی سے بات کیجئے بھگوان پیارگر آپ کو وشواس ہے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو وکسٹ کیجئے آستکتہ وشواس آستہ یہ ویکٹری کو بہت بڑے بڑے سنکٹوں سے تار لیتے ہیں تو یدی ایسی کوئی نوبت آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تہرے چھوٹ رہا ہے من کا وشواس ہار رہا ہے تو جس کا کوئی نہیں ہے وہ اشرن شرن ایشور تو ہیں ہی جس کو کوئی شرن نہیں دیتا اس کو ایشور تو شرن دیتے ہیں ایک کاوت بھی ہے ہر ایک کو ہری نام جو اگر سب جگہ سے ہار جاتا ہے تو بھی ہری نام بھگوان کا نام تو اس کے لیے پھر بھی آسرا رہتا ہی ہے سارا رہتا ہی ہے اچھے سے پوجہ کریے ٹی پک چلائیے آرتی کیجئے یا یہ سب نہ کتنا چاہتے ہیں تو من میں بھگوان کا نام لیجئے من میں وہاں سے باتیں کریے بھگوان کو اپنی جو ویتہ کتا سنانیے سنائیے وشواس مانیے من سے وہ جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کو جینے کی راہ بھی دکھاتے ہیں اور کون جانے کس روپ میں بھگوان آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائیں کبھی ماتا کی روپ میں کبھی پتا کی روپ میں کبھی گروہ کے روپ میں کبھی بھائی بہن کے روپ میں تو بات کرنا ضروری ہے اپنی بات شیئر کرنا ضروری ہے اور جو لوگ خود بہت پوزیٹیوٹی سے پھرے ہوئے ہیں بہت ارجہ سے پھرے ہوئے ہیں وہ کم سے کب اگر کسی ایسی وقتی کو دیکھیں جو ان کو تھکتا ہوا ہارتا ہوا دکھ رہا ہو اس کو سہارہ دیجئے باتیں کریے اچھی اچھی باتیں بولیے کبھی اس کا مزاک مت اڑائیے کبھی اس سے کوئی ایسی بات نہ کریے جو اس کے من کو چپ جائے بیڑا دے کشن دے یا اس کو تھوڑا سا اور اس رنات پردشاہ میں دھکیل دے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا آپ سب سوست رہیے مانسک روپ سے سوست رہیے اور جسوست رہیے پرسند رہیے اور سفل ہوئیے یہی میری کامنا ہے جائے جائے